اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والسید المسلین وخاتم اللہین اما بعد صحیح بخاری باب کتاب الخصومات حدیث نمبر 2414 اردو تجنہ ایک شخص نادان یا کمقل ہو گو حاکم اسفر پابندی نہ لگائے مگر اس کا کیا ہوا معاملہ رد کیا جائے گا اور حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا صدقہ رد کر دیا پھر اس کو ایسی حالت میں صدقہ کرنے سے منع فرما دیا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی کا کسی دوسرے پر قرض ہو اور مقروض کے پاس صرف ایک ہی غلام ہو اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی جائداد نہ ہو تو اگر مقروض اپنے اس غلام کو آزاد کر دے تو اس کی آزادی جائز نہ ہوگی اور اگر کسی نے کسی کم عقل کی کوئی چیز بیش کر اس کی قیمت اسے دے دی اور اس سے اپنی اصلاح کرنے اور اپنا خیال لکھنے کے لئے کہا لیکن اس نے اس کے باوجود مال برباد کر دیا تو اسے اس کے خرص کرنے سے حاکم روک دے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے اور آپ نے اس شخص سے جو خریدتے وقت دھوکہ کھا جایا کرتا تھا فرمایا تھا کہ جب تو کچھ خرید و فروغت کرے تو کہا کر کہ کوئی دھوکے کا کام نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال اپنے قبضے میں نہ لیا ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ ایک صحابی کوئی چیز خریدتے وقت دھوکہ کھا جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تو خریدہ کرے تو کہہ دیا کر کہ کوئی دھوکہ نہ ہو پس وہ اسی طرح کہا کرتے تھے حدیث نمبر دوہزار چار سو پندرہ اردو ترجمہ ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابن ابی زیب نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام آزاد کیا لیکن اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کا غلام واپس کرا دیا اور اسے نعیم بن نخام نے خرید لیا حدیث نمبر دوہزار چار سو سولہ اور دوہزار چار سو سترہ اردو ترجمہ مدعی یا مدعی علیہ ایک دوسرے کی نسبت جو کہیں یہ غیبت میں داخل نہیں ہے بشرتی ہے کہ ایسا کوئی کرمہ مو سے نہ نکالے جس میں حد یا کازیر واجب ہو ورنہ سزا دی جائے گی ہم سے محمد نے بیان کیا کہا کہ ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی انہیں آمش نے انہیں شخیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صحیح نے فرمایا جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوچ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا راوی نے بیان کیا اس پر عشاءت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھ سے ہی متعلق ایک مسئلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میرے اور ایک یہودی کے درمیانے زمین کا جھگڑا تھا اس نے انکار کیا تو میں نے مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے پیش کیا آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے میں نے کہا کہ نہیں انہوں نے بیان کیا کہ پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں انہوں نے بیان کیا کہ پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا کہ پھر تو قسم کھا عشاءت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو یہ جھوٹی قسم کھا لے گا اور میرا مال اڑا لے جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آید نازل فرمائی بے شک وہ لوگ جو اللہ کے اہد اور اپنی قسموں سے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں آخر آیات تک دوہزار چار سو اٹھارہ حدیث نمبر اردو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں عبداللہ بن قعب بن مالک رہے انہوں نے قعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ انہوں نے ابن عبی حضرت سے مسجد میں اپنے قرض کا تقاضی کیا اور دونوں کی آواد اتنی بلند ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر میں سن لی آپ نے اپنے حجی مبارکہ پردہ اٹھا کر پکارا اے قعب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دے اور آپ نے آدھا قرض کم کر دینے کا اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ میں نے کم کر دیا پھر آپ نے ابن عبی حضرت سے فرمایا کہ اٹھ اب قرض ادا کر دیں یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب الخصومات کی حدیث نمبر دو ہزار چار سو چودہ سے دو ہزار چار سو اٹھارہ کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین